باپ تین اے عجیزو اب میں تمہیں یہ دوسرا خط لکھتا ہوں اور یاد دہانی کے طور پر دونوں خطوں سے تمہارے صاحب دلوں کو ابھارتا ہوں کہ تم ان باتوں کو جو پاک نبیوں نے پیشتر کہیں اور خداوند اور منجی کے اس حکم کو یاد رکھو جو تمہارے رسولوں کی معرفت آیا تھا اور یہ پہلے جان لو کہ آخر دنوں میں ایسے ہسی تھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے وہ کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہا گیا کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسائی ہے جیسا خلقت کے شروع سے تھا وہ تو جان بوجھ کر یہ بھول گئے کہ خدا کے کلام کے ذریعے سے آسمان قدیم سے موجود ہیں اور زمین پانی میں سے بنی اور پانی میں قائم ہے انہی کے ذریعے سے اس زمانے کی دنیا ڈوب کر ہلاک ہوئی مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اسی کلام کے ذریعے سے اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں اور وہ بے دین آدمیوں کے عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے اے عجیزو یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خدا بند کے نزدیک ایک دن ہزار برس کے برابر ہے اور ہزار برس ایک دن کے برابر خدا بند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے اس لیے کہ کسی کے ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے لیکن خدا بند کا دن چور کی طرح آ جائے گا اس دن آسمان بڑے شور غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر و مشتاق رہنا چاہیے جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے لیکن اس کے وعدے کے معافق ہم نئے آسمان اور نئے زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راستبازی بسی رہے گی پس اے عجیزو چونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو اس لئے اس کے سامنے اتمنان کی حالت میں بے داگ اور بے عیب نکلنے کی کوشش کرو اور ہمارے خدا بند کے تحمل کو نجات سمجھو چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پولوس نے بھی اس حکمت کے معافق جو اسے اینائیت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے مانوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح خیچ تان کر اپنے لئے ہلاکت پیدا کرتے ہیں پس اے عجیزو چونکہ تم پہلے سے آگاہ ہو اس لئے ہوشیار رہو تاکہ بے دینوں کی گمراہی کی طرف خیچ کر اپنی مضبوطی کو چھوڑ نہ دو بلکہ ہمارے خداوند اور منجی عیسو مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ اسی کی تمجید اب بھی ہو اور ابت تک ہوتی رہے آمین